بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بغیر آئل کے بغیر گھی کے یہ انشاءاللہ ڈائٹ والوں کے لیے بہت اچھی ریسپی یہ دیکھیں ایک پوری ریہ میں نے فیش لی ہے یہ دو کلو کی میری فیش ہے اس کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کر لی ہے اور اب ہم نے کس طرح اس کو دھو کے صاف کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں چھوڑی کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے گہرے گہرے کٹ لگانے ہیں اس کو اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اس کے کٹ لگانے ہیں دونوں طرف سے کٹ لگائیں گے اور پھر ہم نے آگے کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی پھر آپ دیکھئے گا یہ ماری بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بجری کے اوپر سٹیم ہوگی فیش اسی طرح سے دونوں طرف سے ہم نے گہرے گہرے کٹس لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسالہ اندر تک لگ جاتا ہے اور پھر یہ بہت ہی مزے کی فیش بنتی ہے اندر سے بلکل بھی یہ بھیکی نہیں ہوگی بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اور مسالہ بھی اندر تک لگ جائے گا اسے اس کو لگا دینا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے نمک لگانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کی سمیل ختم ہو جاتی ہے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہتھوں کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مل دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی آپ نے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر اب میں تھوڑا سا سرکہ بھی لگاؤں گی سوری میں آپ کو اجوائن نہیں دکھا سکی آپ نے ہاف ٹی سپون پی سی وی اجوائن بھی لگانی ہے اس سے بہت ہی مزے کی فیش ہماری بن کے تیار ہوگی بہت ہی ٹیسٹی اور پھر ہم یہ دیکھیں اس کو ایک گھنٹے کے لیے نمک اجوائن اور سرکہ لگا کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے ایک ادر چلنی کے اندر ڈال کے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے واش کریں گے کیونکہ نمک لگاوا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اس کے بعد ہم باقی کا کام رکھیں کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فیش ہماری بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی اور فیش کو آپ نے دھوکے تو یہ دیکھیں ایک ادھر ٹوکری کے اندر رکھ دیا میں نے اور یہ فیش ہماری صاف ہوگی ہے اب میں اس کو مسالہ اس کا بناوں گی کس طرح بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے املی کا پلپ لیا ہے تین سے چار چمچ میں نے املی کا پلپ لیا ہے اور یہ کچھ مسالہ ہے ایک چمچ سوکہ دنیا ہے دو چمچ تکہ مسالہ ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ سونف ایک چمچ کٹیوی لال مرچ لیا ہے اور ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے حلدی کا لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس کو نمک لگایا تھا اس لیے میں نے نمک کا ایک ہی چمچ لگا کہ پہلے ہمیں ایک چمچ لگا چکے ہیں اگر آپ زیادہ نمک لگائیں گے تو پھر مچھلی زیادہ نمک یہ لیمو کا رس ہے دو چمچ میں نے لیمو کے رس کے ڈالے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو مسالہ کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ابھی ہمارا مسالہ مکس نہیں ہوئے اس لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے اتنا سرکہ ڈالیں گے کہ ہمارا جو یہ مسالہ یہ ایک پیسٹ کی شکل میں تیار ہو جائے میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شئے ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے یک نم سے سارا سرکہ نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور ایک پیسٹ کی شکل میں اس کو تیار کر لینا مسالے کو بہت ہی آپ بنائیے گا میرے طریقے سے فش دیکھیں گا بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے بغیر آپ کا کوئی آئل ضائع نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے فش کو فرائی کریں تو آئل بھی ضائع ہوتا ہے اور فش بھی تھوڑا بھاری بن پیدا کرتی ہے لیکن یہ سٹیم والی فش بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور کھائی جاتی ہے اور بغیر گھی کے آئل کے تیار ہوتی ہے جن لوگوں نے ڈائٹ پلان کرنا ان کے لئے بھی یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں کٹس کے اندر بھی ہم اچھے طریقے سے مسالہ لگائیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے اندر بھی اس کے مسالہ لگائیں گے پوری فش کیونکہ میں نے لیا ہے اندر سے اچھے طریقے سے اس کی صفائی بھی کروالی تھی اور اندر سے اچھے طریقے سے میں نے اس کو دھو بھی لیا ہے ساری فش کو دونوں طرف سے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مسالہ لگانا ہے یہ دیکھیں گا یہ والا مسالہ جو ہوتا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر بھی میں اچھے طریقے سے ہاتھوں کے ساتھ مسالہ لگا دوں گی آپ نے اسی طریقے سے یہ فش بنانی ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اب آپ کو بزار سے فش لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھر میں آپ بہت آسانی کے ساتھ فش تیار کر سکتے ہیں نہ تو آپ کا نمک ضائع گواہ آپ نمک بھی ضرورت نہیں ہے کہ نمک کے اوپر آپ سٹیم کریں آپ بجری کے اوپر اس کو سٹیم کریں بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی فش بن کے تیار ہوتی ہے کوئی چیز ہماری ضائع نہیں ہوتی نہ گھی نہ نمک بغیر ہر چیز کے ہم اس کو تیار کریں گے اب آپ نے اس کو مسالہ لگا کے ایک دن کے لیے رکھتے نہ جب آپ ایک دن کے لیے رکھیں گے تو پھر دیکھیں گا کتنا اچھا ہمارا مسالہ بن کے ساتھ لگ کے تو تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ لگا کے اب ہم اس کو ایک دن کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے اندر تک مسالہ رکھے گا کوشش کیا کریں فیش کو لازم ایک دن کے لیے رکھا کریں گے ہلکا ہلکا ایک سے دو کترے میں اس کے اوپر آئل کے لگا دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ لگا ہے وہ بھی ساتھ اچھے طریقے سے لگ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ لگا کے میں نے ایک دن کے لیے رکھ دیا ہے اب میں ایک قدر یہ دیکھیں المونیم پیپر لوں گی اس کے اندر ہم فیش کو اچھے طریقے سے ریپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم نے المونیم پیپر کے اندر اچھے طریقے سے اس کو ہم ریپ کر دیں گے اور یہ دیکھیں دو دو کترے دونوں طرف سے ہم نے آئل کے لگا دیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے بلکل اچھے طریقے سے ہو جائے اور ہماری مچھلی بہت اچھی سی تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم نے المونیم پیپر کے اندر ریپ کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ میرے طریقے سے فیش بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے میری ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل کے بٹن کو یاد سے دبا دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے یہ دیکھیں ایک ادر کانٹے کے ساتھ ہم نے چاروں طرف سے اس کو اچھے طریقے سے کر دینا ہے تاکہ ہم سٹیم اندر تک ہماری فیش بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے بجری لے کے اس کو دھو کے واش کی ہے اور پھر ایک ادر پتیلے کے اندر اس کو ڈال کے اوپر میں نے سٹیمر رکھ دیا اور اوپر میں اس کے فیش رکھ دوں گی اب آپ دیکھئے گا ایک گھنٹے میں بہت ہی مزے کی بہت ہی تیسٹ ہی ہماری فیش بن کے تو تیار ہوگی سٹیم کے اندر اور یہ سٹیم کے اندر جو فیش تیار ہوتی ہے وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر ڈکن دے کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر دیکھئے گا ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی فیش اسٹیم میں تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور بہت ہی مزے کیا اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہماری فیش بن کے تیار ہوئی ہے بلکل بھی اس کا کوئی یا جب ہم فرائی کرتے ہیں تو کافی ساتھ تک اس کی غزائیت جو ہوتی ہے آئل میں نکل جاتے ہیں اسٹیم میں یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت اچھی فیش بن کے تیار ہوئی ہے اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اتنی مزے کی اس کی خوشبو ہے کہ آپ میرے طریقے سے بجری کے اوپر فیش اسٹیم کریں انشاء اللہ یہ آپ کو بہت پساند آئے گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی اچھی کوکو ہو گئی ہے اندر تاکہ یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی ہماری فیش تیار ہوئی اسی طرح آپ بھی بجری کے اوپر سٹیم کریں اور اسی مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ